یا مولا ریمی یہ سبر نہیں یہ ہے انتہا لکھی جا رہی ہے یہ دا سفا آیا ہوں تیرا بنگے سوالی جاؤں نا تیرے در سے مخالی جولی تو بر تو اللہ جی آپ ہی ہم سب کے راہ لی یا مولا ریمی مولا ریمی دولار مجیز میرہا پر روح ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں کل آمدہ ملتے ہیں تم نے راشتے تو کونسی فائل پکڑا دی تمہیں پتا ہے نا کتنی امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر رایا ہوں میں ٹامس آپ نے جو فائل کہی تھی میں نے وہی بھیج بائی مجھے نہیں پتا تھا اسی دو فائلز ہیں مارا یہی تو مسلا ہے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے کاش کچھ پڑھ لکھ لیا ہوتا نا تو یہ تو پتا ہوتا کونسی فائل میں کونسی پیپرز رکھے ہیں مم سوری میری بچہ سے اپکا بہت ٹائمز آیا ہوگی تھا ہاں؟ علیکم السلام آج بہن نے دیر کر دی نہیں امی میں تو بلکل بک پہ آئی ہوں اچھا لاؤ یہ مجھے تو تم تھک گئی ہو نا لاؤ سپرینے دے میں خود رکھ لوں گی بابا جندی آگا ہے آج آبیٹا یہ ضروری فائل لینے آئے تا بھول گیا تھا آفیس آ رہا ہوں تم بتاو کیسے چل رہے کالیج بہت اچھا میں کھانا لگاتی ہوں میٹا دل لگا کے پڑھنا میری طرح کامیاب اور قابل بننا تاکہ زمانے کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑی ہو سمجھ گئی چھے بابا دنی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنا بہت سروری ہے انا اپنی ماں کی طرح پیچھے رہ جاؤ گی اچھے بٹا میں آفیس جا رہا ہوں ٹھیک ہے خیال لگنا اوکے بایٹا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام بابا کیسے میں نے بیٹھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائے ہو رہی ہے ہاں جی چھے بھائی میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں فون ہاں سچی پاپا مہم تینکیو سو مچ مہم یہ لیپا ممہ یہ دیکھے بابا مہلی نیا فون لائے ماشا اللہ بہت اچھا فون ہے بہت بہت مبارک تم ایک پتہ اس فون کے بارے میں ہے یہ سمارٹ فون ہے ہم جیسے سمارٹ لوگ کے لیے ہوتے ہیں پاپس کرو اسے وہ آپ کا فون آیا تھا میری باز بھی آیا تھا میں نے کہہ دیا کل کھانا ساتھی کھائیں گے اور تم دیکھ لیا جو بھی تم نے بنا لیا لیکن بابا کل تو میری دوست ساری ہے اپنی دوست آرہی ہے بیٹا کب آرہی ہے تو پہر میں بلالو سے لیکن تم ایک کام کرو اپنی بہن کو فون کر کے بولنا کہ تھوڑے ذرا لیٹ آجائے اور پلیز تھوڑا تیار ہو گیا ناپنی بہن کے سامنے ایسا نا مجھے تانے دینے شروع کردے کہ میری بہن کو خوش نہیں رکھا وا یہ سبر نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستاں او جکاؤں اب اس در پہ میں جس در کا نا ہے کوئی بیان اب کیا کروں کہ تُو بخشے گنا ہاں بٹھک گیا تھا اب دے دے پناہ مولا میں تیرے نال دل نہ لے آ مممہ آپ ابھی بھی لگی ہوئے ہیں تھوڑا سا ریسٹ کر لینا رے بھائی میں ریسٹ کرنے بیٹھ گئی تو کام ادھورا رہ جائے گا نا یہ تو آپ باقی کام مجھے پتا دیں میں کر لیتی ہوں کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں دوست آرہی ہے نا تم جا کے تیار ہو میں سب سمحل لوں گی ماما ایک بات پوچھوں میں آپ سے ہم پوچھو آپ کو بھرا نہیں لگتا پاپا آپ کو اتنی انسلٹ کرتے فو میری انسلٹ تو نہیں کرتے ہاں وہ غصے کے تھوڑے تیز ہیں لیکن دل کی بہت صاف ہے اور غلط ہی میری بھی تو ہے میں ان کے میار پر پورا ہی نہیں اترتی ماما آپ میں کوئی کمی نہیں ہے اگر آپ میری نظر سے دیکھیں گے نا تو آپ اس دنیا کی بیسٹ ماما ہیں اور میں بتا رہی ہوں اگر باپا نے اب آپ کو کچھ کہا نا تو میں کچھ نہ کچھ انہیں کہہ دوں گی بری بات ہے بیٹا بابا ہیں تمہارے اور بچوں کا فرض ہوتا ہے باب کا اترام کرنا ماما بابا کو بھی تو آپ کا احساس کرنا چاہیے نا آپ کا کتنا دل دکھاتے ہیں وہ اگر آپ انہیں احساس نہیں کرائیں گے تو وہ اپنا نظریہ کیسے بدلیں گے کیا ہو گیا تمہیں بیٹا آدھی زندگی گزر گئی ہے باقی گزر جائے گی تم درگزر کیا پر ماما بیٹا بچوں اور بڑوں کے بیچ میں ایک بردہ ہوتا ہے لحاظ کا عدب کا اگر بچے بڑوں کا عدب نہیں کریں گے تو رشتوں میں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے بیٹا اور ایک بار اگر لحاظ ختم ہو جائے نا تو زبان سے نکلے دو غلط بولی رشتوں میں زہر کھول دیتے اس لیے اگر کسی کی بات بری لگا کرے تو درگزر کیا کر اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کر وہی دلوں میں محبت قائم رکھنے کی قدرت رکھتا ہے اب آپ دیکھیں جس دن میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی نا آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گی انشاءاللہ چلو جاؤ جا کے تیار ہوں آجی وہ ہوں گا بریانی کیسی ہے بہت مزید ہے نا اپنے موش یہ دو بھائی اے واہ انٹی آپ کے ہاتھوں میں تو کمال کا جاتھوں اتنا ٹیسٹی کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا ابھی تو رکو ابھی تو سالن رہتا ہے نہیں نہیں انٹی بس میرا پیٹ فول ہو گیا کیا مطلب پیٹ فول ہو گیا میں بھی روٹی لاری ہوں گرم گرم دونوں شرافت سے کھانا انٹی اممہ اسے ہی ہے ایک مشویرہ دوں ہم انٹی بہت مزید کا کھانا بناتی ان کو کھانے کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہیے کیا کہتی ہو کیا ہوا کچھ غلط کیا دیا آجی نہیں نہیں اصل میں ہم نے کبھی اس بار میں سوچا نہیں تو اس میں کیا ہے اب سوچ لو ویسے انٹی تنا مزیدار کھانا بناتی ہیں تمہیں پاس تو اتنا اچھا چانس ہے اور آج کل تو ویسے بھی نا آن لائن بزنس کا ٹرینڈ چل لیا سب کچھ گھر بیٹھی ہو جاتا ہے آہ لیکن بزنس رننا اتنا آسان تو نہیں ہے اور ہماما ای تنک فرہ اس رائٹ آپ اتنے مزی کا کھانا بناتی ہیں آپ کو کوشش تو کرنی چاہیے نا کین تمہارے بابا بابا کو میں سمال لوں گی آپ کو پتا ہے نا وہ میری کتنی بات مانتے ہیں چل اب پریشان نہیں ہوں ابھی تو کھانا کھالے ہیں رات میں ہم ڈسکس کریں گے لے تم تو سیلیڈ لوگ خیلیٹ پھول ہو گیا اتنا کھالی ہے نا یعنی سچ میں گٹی دوسری بہت چل دی فینش کرو اس کو آپ کو بزنس آج تک تمہاری ماما نے گھر سے کدم باہر نہیں نی کالا کیا ہوگیا بٹھا تمہیں پر پاپا آج کل سب کی مائیں کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں بچوں کا آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں ہے رامیز بہت ذائقہ ہے مسکان کے ہاتھ میں اتنا اچھا کھانا بناتی ہے اور میں نے تو بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے گھر میں بیٹھ کے کاروبار کر رہی ہوتی ہیں تو کوئی حرش نہیں ہے یہ بھی کر لے گی تو آپا وہ عورتیں قابل ہوتی ہیں پڑے لکھی ہوتی ہیں آپ کی بہن آٹھنی پاس ہے آٹھنی پاس پروفیشنل عورتیں ہیں وہ رہنے دن آپا میرے پاس ویسے بھی کہاں ٹائم ہوتا ہے لو اور سنو گھر میں رہتے بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ پوری ملک کی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے نا اتنی چینی کتنے دفعہ تمہیں کائے چینی کم ڈالا کرو اتنے سال گزر گئے پڑا رامس نہیں بدلا کبھی کبھی قصور انسان کا نہیں ہوتا آپا قسمت کا بھی ہوتا ہے قسمت کو کیوں قصور ہوا ٹہرہا رہی ہو قلطی تو ہماری بھی ہے نا کہ ہم کبھی اپنے لیے کھڑے ہی نہیں ہوسکی لیکن آپا خود کے لیے کھڑے ہونے کے لیے بھی تو کسی سہاری کی ضرورت ہوتی ہے نا کون تھا ہمارے پاس نہ ماں زندہ تھی نہ باپ کا سہارا تھا چاہتی بھی تو کہاں جاتے ہیں چلو ہماری مجبوری تھی تمہاری ساس کی تو کوئی مجبوری نہیں تھی نا لے آتی اپنے بیٹے کے لیے کوئی پڑھی لکھی لڑکی کم سے کم تمہیں روز روزی زلط کی آگ سے تو نہ خزرنا پڑتا کاش میں اس وقت تمہارے لیے کچھ کر سکتی چھوڑے آپا میں نے کہا نا سب قسمتوں کی بات ہے آپ اس سے میری آزمائش سمجھ لیجی سندہ ہدایت دے رہا ہم اس کو کیا کہہ سکتی ہوں اچھا میں چلتی ہوں آؤں گی پھر چلتی چلتی آیا کریں اپنے دنوں بہت آپ آئیں آپ نے بہت خیال رکھیں میرہا 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 جی ماما میٹھے اپنے پاپا کو فون کرو پاسہ نی کہاں رہے گیا اتنی دیر ہوگیا آئے نہیں بھینے بھینے میں ابھی پوچھ رہتی ہیں لو آ گیاں نا ان کا فون آپ ایسی پریشان ہو جاتی ہیں ہیلو پاپا کون جی میں ان کی بیٹی باعت کر رہی ہوں لیکن آپ کون کیا بابا کونسی ہسپیٹال میں کیا ہوا بولو کیا ہوا بولو بابا کیا ہوا کیا کیا ہوا خیرت ہوئے کیا کہا دکٹر زیادہ ماما بابا بہت بارا ایک سٹینڈ ہوئے ڈاکٹرز بتا رہے ہیں کہ ان کی بیک بون بہت بوری طرح ڈیمیج ہوئے وہ ابھی چل نہیں سکتے نہیں یہ کیا ہوا گیا میرا ماما ماما ہمیں اپنا آپ کو سماننا ہوگا اگر ہم خود کو نہیں سمالیں گے تو بابا کو کون سمالے گا بیس مجھے 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 با نے جنی میرے پیلادو نہیں، ٹھیک میرے پیلادو میرے پیلادو وہ بچوں کو ٹیوشنگ بڑھا دی اب بے باس ہو گیاں میں اسی کام کرنی رہا خودہ کے لئے اسے مت کہیں رامس اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ اس نے آپ کو زندگی دی ہمارے سر پہ سلامت رکھا ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ چاہیے ابو میں میرا کو بھیجتی شاید ہی میرے کناہوں کی سزا ہے اس کام جو میں نے تمہاری قدر ہی نہیں کی یا اللہ مجھے محف فرما دے امی امی یہ پیسے یہ کونسے پیسے فیس کے پیسے تو تم مجھے دے چکی ہو جی امی یہ ٹوشن کی ایڈوانس فیس ہے اور کچھ پیسے میں نے فراس سے نہیں دیتا کیوں میرا امی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اپنا کھانے کا بسنس شروع کریں گے منا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اتنا بڑا فیصلہ تم نے اپنے بابا سے پوچھے بغیر کر لیا مارے بابا اس کے حق میں نہیں ہے میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتی پر امی اس میں برائی کیا ہے ہر عورت کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے لئے اپنے گھر والوں کیلئے سٹینڈ لے سکے ان کا سہارا بن سکے یہ صرف بیٹوں کا کام تو نہیں ہے نا میری جیسی بیٹی یا آپ کے جیسی عورت بھی اپنے گھر والوں کا سہارا بن سکتی ہے ہم یہاں خود بتائیں ہمارے پاس کیا بچا ہے پاپا کی جوب چلی گئی ہے ہماری ساری سیونگز پاپا کے علاج میں لگ گئی ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا امی کھولے کو اب اس حال میں اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گی تو کیسے چڑے گا میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں میرا لیکن ان لائن بزنس کیسے کر سکتے ہیں امی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم آن لائن بزنس نہیں کریں گے میں نے سوچا کہ میں ایک دھر کے بار کھانے کا سٹال لگاؤں گی میرا تم ہوش میں تو ہوں امی آن لائن بزنس کرنے میں بہت وقت لگتا ہے اور ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے میرا تماشا بنواؤگی امی پہلے آپ کو بابا کی فکر تھی اور اب آپ کو لوگوں کی فکر ہے ہمیں کوئی تماشا نہیں بنیں گا کوئی ہماری تظلیل نہیں کرے گا آپ نے ہمیشہ سے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ بیٹا اللہ سے مانگو اللہ تمہاری سنے گا تو ہمیں اللہ نے ہماری سن لی میرا ٹھیک کہہ رہی ہے مجھے معاف کر دوں اس کام میں نے تمہارے ساتھ بہت نائنصافی کی ہے تمہیں دکھ پہنچا ہے تمہاری خدر ہی نہیں کی میں نے مجھے دو مہینے میں احساس ہوا کہ بیپسی کیا ہوتی ہے اللہ نے مجھے سکھایا کہ کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھو کسی کی تظلیل نہ کرو کسی کا مزاق اڑانا بہت بڑا گناہ ہے میں جس عزیت میں مقتلا ہوں نا مجھے اس کا اندازہ کبھی بھی نہیں ہوتا اگر مجھے اپنی خلطیوں کی سزا نہ ملتی بھئی پاس سمجھ میں آگئی کسی کے صبر کے انتہان نہیں لینا چاہیے ایڈ چلتا ہوں ایڈ چلتا ہوں چلتا ہوں مجھے اس کے چلتا ہوں ایڈ چلتا ہوں ایڈ چلتا ہوں تم اللہ کا نام لے کے اپنا کام شروع کرو میں تمہارے قدم سے قدم تو نہیں ملا سکتا لیکن ایک بادہ کرتا ہوں پیچھے مڑ کر دیکھو گی نا تو مجھے اپنے ساتھ باؤ گی موسیقی بس فارا میری دعائی کہ سب اچھے سے ہو جائے سب بہت اچھے سے ہو تم کیوں ڈینچن لے رہی بہت اچھے سے ہوگا انٹی کھانتا مزے گونا پھر لوں آرے جی میری بائی پنچھر ہو گئی ہے میں آگے سے پنچھر لگواتے آتا ہوں میری بائی پیاب کچھ دیر کے لیے انتظار کر سکتی ہے جی بلکل کھڑ سکتی ہے تم یہاں پہ بیٹو میں کچھ دیر میں آتا ہوں تک ہے تب تک تم کچھ کال ہو کھیک ہے آئے بیٹھا بس فارا یہی میری دعائی کے سب اچھے سے ہوتا ہے جانتا ہے آر ایک خطا کو تُو ماما یہ دوزار یوں ہے کوئی بات نہیں بیٹھا شکر کرنے سے رز میں اضافہ ہوتا ہے جاؤ سمال کے رکھوئے جی مرحا 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 کہاں رہ گئے کیا ہوگیا فارا تم نے باہر دیکھا نہیں کیا ہوگا سب خیریت تو ہے نا کہی پولی سوالے ہمارے سٹال اٹھا کے تو نہیں لے گئے ارے نہیں سٹال تو وہی ہے لیکن لیکن کیا جلدی بولو تو میری ساتھ چل کے خود دیکھو یہ سب کیا ہے فارا یہ سب تمہاری امی کے ہاتھ کے جادو کا کمال ہے مطلب یہ سب یہ سب کسٹومرز ہیں یہ سب کسٹومرز ہیں لیکن یہ ہوا کیسے تمہیں یاد ہے کل ہماری جو فرس کسٹومر آئی تھی جو پچھرز کیا پچھر کر رہی تھی یہ اسی لڑکی کا کامال ہے اس نے فیس بک پر ہمارے سٹال کی پچھرز اپروٹ کی وہیں سے یہ سب ٹرس کر کے بیائیں سچ فرا میں کوئی خواب تو نہیں لیکھ رہی یہ خواب دیکھنے کا نہیں پورا کرنے کا وقت ہے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں میں اندر سے فود لے کر آتا ہوں وہ تم چھوڑو انہیں ڈیل کرو میں لے کر آتا ہوں آج باہر بہت لوگ جمع ہے یہ سب تمہاری میند کا سلہ ہے مسکان ہرنہ میں نے تو تمہاری مسکان ہی چھین لی تھی میں نے تو کبھی تم سے پیار سے بات بھی نہیں کی اور یہ حوصلہ حفظہ ہی بھی نہیں کی میں نے بلکہ تمہارے اٹھنے بیٹھنے میں ہاتھا کہ آج تمہارے ہاتھ کے کھانوں کی دنیا تعریف کر رہی ہے میں کیڑے ہی نکالتا رہا ہوں مجھے معاف کرتا معاف کرتا مجھے اس کھان یہ کیا کر رہے ہیں آپ اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیتے تو اتنا بڑا قدم میں اکیلے کبھی نہیں اٹھا سکتی تھی آپ کا ساتھ ہی میری داکت ہے میں کتنا غلط تھا ہمیشہ تمہاری تظلیل ہی کرتا رہا یہ بھول گیا تھا کہ پرشتوں کی اصل بنیاد عزت اور محبت سے بنتی ہے جس اس دن میں محبت اور پیار نہ ہونا اور اس دن میں شہر جڑ سے برچا جاتا ہے اور اس دن میں شہر جڑ سے برچا جاتا ہے آپ کو دکھاؤں کتنے لوگ ہیں آپ کو دکھاؤں کتنے لوگ ہیں آپ کو دکھاؤں کتنے لوگ ہیں اور پھر میرے ساتھ نہیں جانتا ہے ہر ایک خطا کو تُو ماف کرنا خدا ہے یہ تیری ادا بسی رحمت تیری صدقہ اے مصطفی مولا میں تیرے نال دل لا لے آ دل لا لے آ مولا میں تیرے نال دل لا لے آ دل لا لے آ موسیقی موسیقی یہ سبر نہیں یہ ہے انتہاں لکھ جا رہی ہے یہ داستاں آجھکاؤں اب اس درپ میں جس در کا نہ ہے کوئی بیان اب کیا کروں کہ تُو بخشے گناہ ہاں بڑھک گیا تھا